ڈلی فسادات مسلمانوں کے حق میں ریمارکس پر ڈلی ہائی کورٹ کے جج کا تبادلہ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ بھارتی دارول حکومت نئی ڈلی میں مسلم کچھ فسادات کے بارے میں ایک مقدمے کی سماعت میں بی جی اپی سے تعلق رکھنے والے تین عزرہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے گری مارکس دینے پر ڈلی ہائی کورٹ کے جج کا تبادلہ کر دیا گیا گزشتہ روز ڈلی میں تشدد اور بڑے پیمانے پر قتل و غارتگری سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ڈلی ہائی کورٹ کے جج ایس مرلی دھر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دینے پر تین بی جے پی وزرہ یعنی انوراک تھاکر پرویش ورما اور قپل مشرا کے خلاف ایف آئی آر درج کرنی چاہیے بھارتی اخبار دا ہندو کے مطابق ڈلی کے مسلم کچھ فسادات میں اب تک 38 سے زائد افراد اپنی جانے گوا چکے ہیں چار روزہ انگاموں اور پرتشدد واقعات کے بعد اگرچہ اس وقت حالات پر سکون ہیں لیکن اب بھی پرانی ڈلی کے مسلم اکثریتی علاقوں پر خوف اور دیشت کا راج ہے بی بی سی انڈیا نے اپنی ایک تازہ ریپورٹ میں بتایا ہے کہ سخت حفاظ دی ایک دامات کے باوجود ان کے نمائندے کو موٹر سیکل پر سوارتین لڑ گئے دکھائے دیئے جنہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ ہندی میں نارے لگا رہے تھے واضح رہے کہ ان فسادات کا آگاز اتوار کے روز اس وقت ہوا جب مسلم مخالف متنازع شہریت قانون کے خلاف ڈلی میں پر امن دھرنے پر بیٹھے مظاہرین پر بی جے پی کے مسلح ہندو جتھوں نے حملہ کر دیا تھا اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیہ مجتبہ مرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام عالم اسلام اور امت مسلمہ کو اپنے حفظمان میں رکھیں آمین یا رب العالمین ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں شکریہ